ایک انساری جوان کا وقت آخر آیا تو پہلے یہ ہوتا تھا کہ جب کوئی بیمار ہوتا اور مرض موت میں مبتلا ہوتا تو اس کے اہل خانہ حضور کو بولا کے لے جاتے حضور اس کے پاس تشریف رکھتے پھر اس کی بہت واقعہ ہوتی پھر اس کی تجہیز و تکفین ہوتی پھر جنازہ ہوتا قبر میں اتارتے پھر حضور آتے یہ ابتدائی دور کی بات ہے لیکن جب حضور علیہ السلام کی مصروفیات بڑھنے لگیں تو لوگوں نے کہا کہ آپ تکلیف دیتے ہو حضور کو صحابہ نے آپس میں تیہ کیا کہ جب کوئی شخص فوت ہو جائے تو پھر حضور کو بتانا چاہیے تو پھر جب کوئی فوت ہو جاتا تو پھر حضور کو بتاتے حضور ان کے ہاں تشریف لے جاتے لیکن پھر اور زیادہ مصروفیت ہوئی تو کہا حضور کو جنازہ کا بتانا چاہیے پھر جنازہ کا بتاتے پھر اور کار نبوت کی ہم ذمہ داریاں اور نظم پھیلتا چلا گیا تو پھر صحابہ نے آپس میں مل کے تیہ کیا کہ جنازہ کا بھی نہیں بتائیں گے بلکہ جنازہ اٹھا کے حضور کی چوکٹ پہ لے آئیں گے اور پھر جنازہ اٹھا کے لے آتے یہ باب البقی سے باہر جو جگہ خالی پڑی ہے جنت البقی کے درمیان جو جگہ ہے یہاں لاکے جنازہ رکھا جاتا ہو حضور کے دور میں سارے جنازہ یہاں ہوتے تھے تو پھر جنازہ لائے جاتا اور حضور سے عرض کیا جاتا اور حضور جلائے دور سے نکل کے جنازہ پڑھا دیتے تو یہ ابتدا کی بات ہے تو حضور پہلے ہی تشریف لے جاتے تو وہ انساری جوان کا وقت آخر تھا اور آقا کریم علیہ السلام اس کے صدحانے بیٹھے تھے تو اسرائیل علیہ السلام روح قبض کرنے کے لئے آئے روح جب قبض کرتا ہے ملک الموت تو وہ پاؤں کی جانب سے روح کو قبض کرنا شروع کرتا ہے تو جب اس نے پاؤں سے اپنا کام کرنا شروع کیا تو حضور نے فرمایا اے اسرائیل ذرا نرمی کرنا یہ میرا غلام ہے تو اسرائیل نے جو جواب دیا میرے والد اگرامی جب بھی حدیث بیان کرتے تھے تو ان کے آنسوں نہیں تھمتے تھے تو اسرائیل نے جو جواب دیا وہ کیا تھا کررے اے ناں کا حضور آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں حضور آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں صرف اس کے ساتھ نہیں آپ کا جو بھی غلام ہوگا اس کے ساتھ نرمی کروں گا اس کے ساتھ نرمی کروں گا تو حضور کا رخِ انور اس وقت اگر نصیب ہو جائے اس وقت حضور کے جہرے کی زیارت نصیب ہو جائے تو مجھے بتائیے کہ پھر تو زندگی کی جستجوئی کامیاب ہوگی اللہ ہمیں حضور کی محبت عطا کرے اور ہمارے باطن کو ستھرائی دے دے کاروبار بھی ہیں بچے بھی ہیں بچوں کے مسائل بھی ہیں بچوں کے رشتوں کے معاملے بھی ہیں اور بھی بہت سارے معاملات ہیں جو ہم سب کے ساتھ پیش ہوں گے لیکن ہماری سب سے بڑی ترجیح یہاں بیٹھنے کی صرف اس کو رازی کرنا ہے میرے مالک ہمیں ایسا کر دے کہ تُو ہم پہ رازی ہو جائے ہمارے باطن ستھرے کر دے ہمارے اندر کی غلاستیں دور کر دے ہمارے اندر کی گندگیاں ختم کر دے حسد سے، حقت سے، بغض سے، کینے سے، نفرتوں سے ہمارے من صاف کر دے اور اللہ دین کا کوئی کام ہم سے لے لے یہ دعا کیجئے گا اللہ ہم سے ہماری استطاعت کے مطابق یہ مشتخاق کسی کام آ جائے اس کا کوئی مقصد ہو ساری زندگی یوں ہی جو ہے وہ گزر نہ جائے وہ کیا کہا تھا اکبر علا بادی نے کیا بتائیں احباب کیا کار نمایا کر گئے بی اے کیا، نوکر ہوئے، پینشن ملی اور مر گئے یہ زندگی کا مقصد تو نہیں یہ تو کام ایک چونٹی بھی کرتی ہے صبح اپنی بل سے نکلتی ہے رزق کا کٹھا کرتی ہے خود کھاتی ہے بچوں کو کھلاتی ہے موسم برسات کے لیے جمع کرتی ہے کسی کو ذرہ بھی نہیں دیتی اور یہی کام انسان کا ہو صبح کام پہ نکل گیا شام آ گیا، سو گیا، چلا گیا تو پھر کیا فائدہ شرف المغلوقات کا ہے کا ہے تو یہ دعا کریں اللہ اس مشتخاق سے کوئی کام لے لے اپنے دین کے لیے ہم مقصد کی زندگی گزاریں بامقصد ہماری حیات مستعار ہو اور وہ بامقصد تب ہی ہو سکتی ہے کہ اللہ رسول کی راہوں پہ گزارو میں انسانیت کی خدمت کریں سب سے بڑی خدمت انسانیت کی انسانی ہدایت کے لیے کوشش ہے انسان کی سب سے بڑی زورت ہدایت ہے تو انسانی ہدایت کے لیے کوشش یہ سب سے بڑی انسانیت کی خدمت ہے اللہ ہمیں توفیق دے اپنی پناہوں میں رکھے ابھی مسلمانوں پہ دور تھا تو مسلمانوں کی حالت یہ تھی اندرس کی سرزمین ہے قاضی القضات اپنے گھر کے دروازے پہ کھڑا ہوا کہ ایک بھاگتا ہوا نوجوان قاضی کو دیکھ کر کہنے لگا لوگ مجھے گریفتار کرنا چاہتے اور مار دیں گے آپ مجھے پناہ دے دیں قاضی نے اس کالے نم کے نوجوان کو دیکھا اور پھر کچھ سوچا اور اس کو اپنے گھر میں پناہ دے دی کہا تجھے میں امان بخشتا ہوں گھر کے کمرے میں بٹھایا اہلے خانہوں کہا کہ اس کے لئے کھانا تیار کرو ابھی کھانا اس کے سامنے رکھائی تھا کہ دروازہ ٹھک ٹھک بجھنے لگا قاضی صاحب باہر آئے تو کیا دیکھا کہ قاضی کے اکلوتے بیٹے کی لاش بھی لوگ دروازے پہ کھڑے ہیں کہ آپ کے شہزادے کو ایک عیسائی نے قتل کر دیا وہ بھاگ رہا ہم اس کے پیچھے دوڑے لے کر اس گلی میں کہیں گھنگ ہو گیا مل نہیں رہا قاضی ایک لمحے کے لئے ٹھہرا پھر اس کو کہا بھی لاش کو ادھر رہنے دو میں ابھی وصول نہیں کروں گا ٹھہر جاؤ دروازہ اندر سے بند کیا پھر اس قمرے میں گیا جس میں وہ نوجوان تھا اس کو کہا تنہیں آواز نہیں نکالی اور باہر سے تعلی لگا دیا دروازہ قولہ لاش وصول کی مہمان آگے تجہیز و تکفین ہوئی تدفین کے مرحل تک معاملہ پہنچا لیکن اس دروازے کو تعلیٰ برابر لگا ہوا ہے قاضی صاحب ادھر کسی کو نہیں جانے تھے اکلوتا بیٹا تھا بڑاپے کا سہارا تھا اصائب پیری تھا لیکن قاضی صاحب خون کی آسو رو رہے لیکن اس کے باوجود اس دروازے کی طرف کسی کو نہیں جانے تھے کیا خزانہ ہے اس کے اندر اگر کوئی سوال بھی کرتا ہے قاضی کہتا ہے یہ میرا اور اس قضانے کا معاملہ تم چھوڑو بیٹے کی تدفین ہوگی شام کو واپس آئے لوگ گھروں کو گئے رات جب تاریخی چھا گئی تو قاضی نے تروازہ کھولا اس نوجوان کو بلا کر کہا بیٹا جانتا ہے تو نے کس کا چراغ بجھایا ہے کس باپ کی گودو جاڑی ہے کس ماں کی ماں کو تڑپتا ہوا چھوڑا ہے وہ بدنصیب باپ تمہارے سامنے کھڑا ہے اس کے بیٹے کو تم نے قتل کیا ہے لیکن چونکہ میں تمہیں امان دے چکا ہوں اور مسلمان جسے امان دے بیٹھے پھر اس کی جان کی اپنی حفاظت سے زیادہ حفاظت کرتا ہے جاؤ رات کی تاریخی میں مکل جاؤ اگر مسلمانوں نے پکڑ لیا اور میرے پاس لیا اور بوا پیش کر لیا تو میں پھر سزا دینے کا پھر حق دار ہوں اور مجبور ہوں گا تمہیں سزا دینے کے لہٰذا تم رات کی تاریخی میں چلے جاؤ جب ہم اندلس کے حکمران تھے یہ ہماری حالت تھی اور آج گوانٹا ناموبے کے جھیلوں کے اندر کیا کچھ ہو رہا ہے شعور بکشا کس نے تجھے چلنا سکھایا کس نے تجھے گولنا سکھایا کس نے تیری چھاتی میں زور رکھا آج تو کڑی الجوان ہے آج دولت کے امار تیرے پاس ہیں آج تو چودری ہے آج تو خان صاحب ہے آج تو بہت بڑا عالم ہے آج تو مفتی ہے آج تو پیر ہے آج تو منسٹر ہے آج تو نازم ہے آج دنیا تیری باج گزار ہے آج تیرے تماغ میں وہ قوتیں رکھنی گئی کہ دنیا کو تو انگلیوں پہ نچا رہا ہے زرہ پلٹ کے دیکھنا پیچھے زرہ پیچھے لوٹ کے تو دیکھ تو تو چار پائی کے سہارے بھی چلنا نہیں جانتا تھا پھر تجھے چار پائی سے چلنا سکھایا پھر تجھے چلنا اور چلتا تھا دو قدم کو گر پڑتا تھا زرہ ماضی کی طرح پلٹ کے دیکھ اور تُو بھول گیا رب کو جس نے تجھے اتنا کچھ دیا چل ماضی کی طرح پلٹ کے نہیں دیکھنا مستقبل کی طرف بھی چھانکے دیکھ لیں ایک وقت پھر دوبارہ تیری اوپر ایسا آئے گا پھر تیری بولتی بند ہو جائے گی پھر تیرا چلنا بند ہو جائے گا چار پائی سے لگ گیا مورے میں تکلیف ہو گئی تُو فالی زدہ ہو گیا سارے گھر والے چار دن تو بڑی خدمت میں لگے رہے لیکن انہیں اپنے کام بھی تو کرنے تھے پھر آہستہ آہستہ تجھے اگنور کرنا شروع کر دیا تُو بھی اس بات کو سمجھنے لگا پھر وہ وقت بھی آیا کہ تیری چار پائی کو اندر سے اٹھا کے برامتے میں رکھ دیا کہ بابا کھانستا ہے بچے جس طرح ہوتے ہیں جلاسیم پھیلتے ہیں اب نوکر تجھے روٹی دینے لگا شام کو بیٹا آتا ہے دو لمحے کھڑا ہوتا ہے پھر اپنے بیٹ روم میں چلا جاتا ہے تو اس کی صورت پہ ترستہ رہتا ہے آج تیری زندگی اجیرن بن گئی پھر تیرے اوپر ایسے حملے بیماریوں کے ہوئے ایسی تکلیفیں ہوئیں بولو براز بھی اوپر لوگ ناک پہ کپڑا رکھ کے تجھے اٹھاتے ہیں اس وقت تو اپنی زندگی سے تنگ آ گیا تو کہتا ہے ڈاکٹر کو لگا زہر کا ٹھیکہ مجھے موت آ جائے بتا ہم تجھے موت بھی نہ دیتے تو کیا کرتا ہے ہم نے تجھے زندگی دی تھی یہ ہمارا احسان اور اب تمہیں موت اگر دیں گے تو یہ بھی ہمارا احسان ہے اگر تُو ترپتا تھا تیری زندگی جو ہے وہ اجیرنگ بن چکی تھی سارے تجھ سے تنگ آ گئے تھے تیرے بیٹے بھی کہتے دعا کرو اللہ بابے کو پردہ دے دے سارے تیرے پردہ مانگ رہے تھے اب بتا کہ ہم تجھے پردہ بھی نہ دیتے تو کیا کرتا شکر کر ہم نے تجھے موت اتانے ہوئی اور پھر اس کے بعد تجھے پکر دی کتہ بھی تو مرا تھا گسیٹ کے روڑی پہ ڈال دیا بکری بھی تو مری تھی گسیٹ کے روڑی پہ ڈال دیا تجھے بھی روڑی پہ ڈال دیا جاتا تو کیا تھا لیکن کہا نانا یہ میرا شاکار ہے پہلے سے غسل دا بیری کے پتے بھی ڈال لینا صفائی فکور بڑھ جائیں اس کو چٹے لباس کا کفن دو اس کے سند سند پہ کشبو ملو اس کو سلگاؤ کشبویں سلگاؤ اس کو اس کو خوبصورت چارپائی پہ ڈالو اس کے آزائے سجدہ پہ مشک ملو اور اس کی جو ہے وہ چارپائی کے دائیں بائیں پھول رکھو اور اب سارا زمانہ ترہا مو دیکھنے آ رہا ہے جب سوچ ترہا مو دیکھانے کے قابل ہے اور پھر کہا اب اس کو اٹھاؤ کبرستان میں لے چلو زمانہ آ گیا تو آج گلہ بنا ہوا ہے اور زمانہ تیری برات بنی ہوگی اور کہا کہ ایک آدمی نہ اٹھائیں اس کا پروٹو گول ہے اس کو چار آدمی اٹھائیں کندہ بھی بدلتے رہیں بہت زیادہ تیز بھی نہ چلنا میرے شاہکار کو کہیں جھٹکا نہ لگے اور پھر تیرا پروٹو گول امام کعبہ بھی ہو تو وہ پیچھے ہے تیری لاش آگے تو نے ہمارے ساتھ کیا کیا ہم نے تیرے ساتھ کیا ظلو کیا یا ایوال انسان موغر رکب رب بکل کری ہم نے کہا اس کے لئے چھوٹا سا گھر بنا دو اور اس کے اندر پردے میں اس کو رکھ کے اوپر سے مٹی ڈال دو اوپر پھول ڈال لو اور پھر اتنی دیر تک فڑے رہو جتنی دیر تک اونٹ کو زبا کرتے ہیں اس کی کھالو دھیڑتے ہیں اس کا گوشت بناتے ہیں پھر اس کو تقسیم کرتے ہیں اور پھر آؤ تو دعائیں شروع کر دو کبھی کل کے محفل سے جا دو کبھی دسویں کی کبھی چہلم کی اے انسان تیرے ساتھ جو کچھ ہوا لوگوں کے نظروں کے سامنے تجھے رسوات نہیں کیا میں نے یا ایوال انسان موغر رکب رب بکل کریم جدہ پیچھے پلٹ کے دیکھ لے نہیں تو آگے جھان کے دیکھ لے تجھے کبھی تو شرم آئے گی تو کہاں بھٹ گیا کہاں پہ گیا آجا اس کریم رب کی طرف جو ستر ماں سے زیادہ پیار کرتا ہے آنا تو تُو نے ہے آج نہیں تو کل آئے گا تو کل جو پھر کفر میں مو چھپا چھپا کے آتا فیرے گا آج کھلے مو ہی آجا آج میری رحمت تیرہ بڑھ بڑھ کشتے قبال کر رہی روبی بن حراش شیخ بزرگ ہوئے اور تابی ہیں تابی تابی وہ تک جس نے صحابی کو دیکھا ہوئے ساری زندگی ان کے چہرے پہ مسکراہت نہیں آئے گی وہ کہتے تھے کیا خبر میرا انجام کیا ہوگا شیخ صادی فرماتے ہیں جب تُو دنیا پہ آیا تھا نا تو تُو روتا تھا یہ سارے ہستے تھے بچہ جب پیدا ہوتا ہے اور اس کا رونا اس کی زندگی کی دلیل ہے جب تک بچہ چیختہ نہیں سارے پریشان ہوتے ہیں آواز نہیں آرہی پتہ نہیں زندہ ہے کہ جو ہے وہ گوشت کا لوٹھڑا ہے جب بچہ چیختہ سارے پش ہو جاتے ہیں مبارکیں دیتے ہیں مٹھائیاں مانتے ہیں تو اس کا رونا اس کی زندگی پر دلیل ہے شیخ صادی فرماتے ہیں جب تُو آیا تھا تُو روتا تھا یہ ہستے تھے ایسے زندگی گزار تُو ہستا ہوا جائے یہ روتے رہ جائے یہ نہ ہو کہ روتا آیا تھا روتا ہی جانا پڑے تجھے ربی بن حراش ساری زندگی نہیں رس کر گئی فرماتے تھے کیا خبر میرا انجام کیا ہوگا وقت دیتا گیا آخر میں فوت ہوگی ان کا بھائی ربی بن حراش رسال کو بلا لائے کہ میرے بھائی کو غسل دو وہ سال جب غسل دینے کے لئے دار کر ہوا تو فرم باہر پر اٹھائی ربی پوچھنے لگا کیا ہوا ہے کہا یا تلا بھائی بڑا عجیب ہے کہ ہوا کہے ہم اسے غسل دیتے ہیں وہ آگے سے مسکراتا ہے کہا اس نے قسم کھائی تھی جب تک اپنا اچھا انجام نہیں دیکھوں گا نہیں مسکراؤں گا اس کو امام ابو نیم نے ہلیہ میں لکھا روز الانف کے اندر امام سحیلی نے لکھا قاضی ایاز مالک اندرسی نے شفاہ میں لکھا اور اسی کو امام جلال الدین سیوتی علیہ رحمہ نے جو ہے وہ الخصائص القبرہ میں لکھا کہا یا تلا بھائی بڑا عجیب ہے ہم اسے غسل دیتے ہیں وہ آگے سے مسکراتا ہے تو اس نے قسم کھائی تھی جب تک اچھا انجام نہیں دیکھوں گا نہیں مسکراؤں گا آج اس نے اپنا اچھا انجام دیکھ لئے تب ہی تو مسکر آ رہا بارہ لوگوں کے دو گروہ بن گئے ایک کہنے لگے کہ یار یہ بیسے گڑی ہوئی بات اب ادا کب بندہ مرنے کے بعد بھی مسکر آ سکتا ہے ایک گروہ کہتا ہے یار بندہ بڑا اچھا تھا وہ سکتا ہے کہ مرنے کے بعد مسکر آیا زدگی تو اس نے دکھ سے گزاری لیکن بعد میں تو سکھ ملا ہوگا اتنے میں انہیں غسل دے دیا گیا اور لوگ اکٹھے ہوکے ان کے گھار آ دیا انہیں کفن دے کے پٹڑے پہ ڈال دیا گیا ربی بن حراشتے جب لوگ باتیں کر رہے تھے کوئی کہتا ہے صحیح ہے کوئی کہتا ہے غلط تھا تو اس نے کفن سے ہاتھ باہر نکالا اور لوگوں کو کہا السلام علیکم لوگوں نے کہا اچھی بات ہے مرنے کے بعد باتیں کر رہے ہو کہا ہاں ہاں میں مرنے کے بعد باتیں کر رہا ارش فرشتے بانگا ملیا تے مکے پہ گیا شور بلے شاہ سا مرنا نا ہی تے گور پہ آ کوئی ہو فالا نوہیے ینہو حیاتاں تیبہ ان کو حیات تیبہ بخش دی جاتی ہے جو اللہ کے نام پہ اپنی زندگی گزار دیتے ہیں میرا رب کہتا ہے کہ میں ان کو مرنے نہیں دیتا ان کو ستھری اور پاکیزہ زندگی دیتا ہوں اور اقبال کہتا ہے فطرت حستی شہید عارضو رہتی نہ ہو خوب تر پیکر کی اس کو جستجو رہتی نہ ہو موت کو سمجھا ہے غافل اختتام زندگی یہ ہے شام زندگی صبح نوام زندگی تو کہا ہاں ہاں مرنے کے بعد باتیں کہا ہو لوگوں نے کہا بتا پھر تیرے رب نے تیرے ساتھ سنو کیا کیا تو ربی جو فوت ہو چکا ہے کہتا ہے استقبلانی ربی غیر غدبان کیا پوچھتے ہو اس کے قدرت والے چہرے پہ کوئی غصہ نہیں تھا اس نے روح و ریحان کے پھولوں کے ہار میرے گلے میں ڈالے لوگوں نے باتیں پوچھنا شروع کر دی موقع ملکہ ایک مرتبول پڑا کوئی در کی پوچھ رہے کوئی در کی پوچھ رہے امام ابو نیم لکھتے ہیں کہ جب لوگوں نے سلسلہ کلام طویل کر دیا تو ربی بن حراش نے کہا اجلو بھی ولا توحرو بھی لینہ اب القاسم ینتظر علیہ السلام تیر نہ کرو مجھے جلدی جلدی قبرستان میں لے جاؤ تم مجھے باتوں میں لگا رہے ہو امام الانبیاء میرے جنازے کا انتظار کر رہے ہو لوگوں نے جنازہ پڑھا اور اپنے گھروں میں آنے کی بجائے سیدھا ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی چوکڑ پہ چلے گا اور جاکہ سارا ماجرہ کہا وہ بھی بقید حیات تھی تا ایک آدمی نے مرنے کے بعد یوں باتیں کی ہیں آپ اپنی رائے بتائیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی چوکڑ پہ چلے گا اور جاکہ سارا ماجرہ کہا وہ بھی بقید حیات تھی تا ایک آدمی نے مرنے کے بعد یوں باتیں کی ہیں آپ اپنی رائے بتائیں کہ یہ کیا ہو سکتا ہے تم المومنین رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم کیوں پریشان ہو گئے ہو میرے سر تاجہ کا فرما گئے ہیں میری امت میں ایسے مرد بھی ہوں گے جو مرنے کے بعد باتیں کیا گئے وہ لوگ جنہوں نے اپنی زندگی اللہ کے نام لگا دی اور اس کے ذکر کے نام لگا دی وہ مرنے کے بعد بھی عبدی اور سرمدی زندگی پاتے ہیں اور جو لوگ اللہ سے بے بہرہ ہیں اس کی خشیت سے جن کا سینہ کھالی ہے اور دین کا چرارہ جن کے سینے میں نہیں ہے وہ چلتے پھرتے بھی مرتا ہیں ان کے سینے میں دھڑکتا ہوا دل تو ہے لیکن تمانیت کا نور اس میں نہیں رکھتے ہیں وہ دھرتی کے اوپر چلتے تو ہیں لیکن دھرتی کا بوجھ ہیں لیکن یہ لوگ وہ دھرتی کی چھاتی میں ہیں لیکن دھرتی کا وقار ہے ان کی قبروں سے بھی زندگی پھوٹ رہی ہے اور زیائیں پھوٹ رہی ہیں میں جب بھی کبھی لاہور گیا ہوں تو ایک منظر مجھے اپنی طرف کھینچتا ہے جب میں دریائے راوی کے اس پار ہوتا ہوں تو میں ایک قبر دیکھتا ہوں جس پہ حسنتیں برس رہی ہیں وہ برے صغیر کا متلک الانان اتبران جس کی اشارہ عبرو سے ہندوستان کی تقدیر بدلتی تھی آج چند تاش کھیلنے والی ٹولیاں اس کی قبر پر بیٹھی ہیں اس کی محبوب بیوی جو بادشاہ کے پیچھے بیٹھتی تھی اور پردہ پیچھے لٹک رہا ہوتا بادشاہ کا کوئی فیصلہ اسے ناگوار ہوتا پیچھے سے وہ کمر ٹھونکتی بادشاہ فیصلے بدل لیتا جس کے اشارہ عبرو سے ہندوستان کی تقدیر کے فیصلے تبدیل ہوتے تھے اس کی قبر بھی ساتھی اندھیرے میں گئے اور اس کی بیٹھی کی قبر کے اوپر زیب النساء کے پکبرے پہ لکھا ہے برمزارِ ماہ گریمہ نئے چراغِ نئے گلے نئے پرے پروانہ سوزت نئے صداِ بلبلے ہم غریبوں کی قبر پہ کون چڑاک جلانے آئے گا کون پھول ڈالنے آئے گا نہ کوئی گلبل گیت گانے آئے گی اور نہ کوئی پروانہ پر جلانے آئے گا یہ وہ جو متلکلِ نام تھے یہ ان کی قبر کی کہانی سنائی اور جب میں دریائے راوی کا کنارہ پار کرتا ہوں تو ایک لوہ مزار وہ بھی ہے جہاں جلی حروف میں لکھا ہے گانج بکشے فیضِ آلہ مظہرِ نورِ خدا ناگ سارا جب زندگی ایک طرح کی نہیں ہوتی تو پھر موت بھی ایک طرح کی نہیں ہوتی جب دنیا پہ رہنے والے لوگ ایک طرح سے زندگی نہیں گزارتے تو ان کی برزخ بھی ایک طرح کی نہیں ہوتی تو یہ ہیں وہ لوگ جن کی قبروں پہ آج بھی چراغا ہیں جن کے نام کاج بھی تن تنہ ہیں ایک ہزار سال گزر گئے ان کی نسبی اولاد تو کوئی نہیں ہے انہیں تو شادی بھی نہیں کی تھی لیکن اس نے باوجود دن کو چلے جاؤ کڑکتی دوپہر کو چلے جاؤ برستی بارش میں چلے جاؤ لمبی رات کی تنہائی میں چلے جاؤ موسم کی کسی بھی شدت میں چلے جاؤ حکومتوں کے بدلتے ہوئے ماحول مارشللاؤں کی کیفیتیں جس دور جس حالت میں مرزی جاؤ آپ کو وہاں ملہ نظر آئے گا وہاں حجومِ آشکہ نظر آئے گا ارے میں گسارو سویرے سویرے خرابات کے گرد پھیرے پہ پھیرے کبھی اس طرح بھی گزر کر تو دیکھو بڑی رونتے ہیں فقیروں کے ٹیرے وہ لوگ جنہوں نے اپنی زندگی اپنے مالک کے نام گزاری وہی زندہ ہیں وہ سرمدی اور عبدی زندگی پائے ہوئے ہیں صاحبو آپ میرے اور آپ کے پاس سانسوں کا موقع موجود ہے ورنہ یہ سن سے تیزی کے ساتھ بگل رہی میں کل امام رازی کو پڑھ رہا تھا وہ کہتے ہیں ایک بزرگ فرماتے ہیں مجھے سمجھ نہیں آرہی تھی اِنَّ الْإِنسَانَ الْفِيْقُسْرِ کہ بے شک انسان گھاٹے میں میں سوچتا تھا کیسے گھاٹے میں تو کہا کہ مجھے سمجھ اس طرح آئی کہ میں بالار گیا میں نے ایک شخص کو دیکھا جو پھٹے پہ برف رکھ کے بیچ رہا تھا اور آواز کیا لگا رہا تھا اِرْحَمُو اِرْحَمُو مَنْ يَزُوبُ وَرَاسُ مَالِهِ اور رحم کرو اس بندے پہ اگر تم نے تھوڑی بھی دیر لگا دی اور میرے سے سودا نہ کریتا تو میرا جو راس المال ہے میرا وہ بھی نٹ جائے گا کیونکہ برف تو میری تگلی جا رہی ہے اور اگر تم نے خرید لی میری برف تو میرے پیسے کرے ہو جائیں گے اور اگر تم نے میری برف کرنے میں دیر کر دی تو جو میں نے پیسے لگائے ہیں میرے وہ بھی پورے دیر لگ تو وہ کہہ رہا تھا اِرْحَمُو مَنْ يَزُوبُ وَرَاسُ مَالِهِ وہ کہتے ہیں مجھے اِنَّ الْإِنسَانَ الْافِي قُسْر کی سمجھ نہیں آرہی تھی اس کے اس جملے کو سنھ کے سمجھ آگئی کہ انسان جلدی جلدی اپنی سانسوں کو گوا رہا ہے اسے چاہیے کہ جلدی جلدی ان سانسوں سے کام لے لے ورنہ یہ سانسوں کی پرپ پگل جائے گی اور اس کی یہ پوجی بھی پرپاک ہو جائے گا تو سائے گو میں اور آپ لمحہ لمحہ موت کے قریب ہو رہے ہیں لمحہ لمحہ موت کے قریب ہو گا آج میں دوپہر کو بیٹھا تھا تو وہ ایک شخص آکے میاں صاحب کا شعر پڑھنے لگا دیگر تیر دن گیا محمد اوڑکنو ڈپ جانا تو میری نظر چلی کہ میں نے کہا میں نے کہا دن دس بجے ہوں گے تو میں نے کہا صبحوں کے دس بھی بچ گئے اور پھر بارہ بھی بچ جانے پھر زہر بھی ہوگی پھر دیگر بھی ہوگی اور اس کے بعد پھر شام بھی ہو جانے اب ہم دیگر تک تو پہنچ گئے ہیں اب شام کے تدلکے بھی قریب ہو گئے ہیں تو یہ دن ڈوب جانا ہے تھوڑی جیرے کے بعد یہی مثال ہماری زندگی کی ہے کوئی دوپہر تک آگئے ہے کوئی چاش تک آگئے ہے کوئی زہر تک آگئے ہے کوئی اثر تک آگئے ہے اور کسی کی زندگی کا سورج بالکل غروب ہونے کے قریب آگئے صاحبو پتہ کوئی نہیں کہ ہمارا اگلا قدم کہاں ہے اس سے قبل کہ کوئی حجت باقی نہ رہے مجھے آپ کو اپنی زندگی پر نظر سانی کرنا ہوگی اپنے گناہوں کا اور اپنی نیکیوں کا حساب لگانا ہوگا ایک ترازو تو کل میشر کے میدان میں لگے گا ایک ترازو زمیر کی عدالت میں آج ہی لگانا ہوگا ہمیں دیکھنا ہوگا ہمارے پلے کتنے عمل ہیں اچھے اور جو اچھے عمل ہیں ان میں فلوس والے کتنے ہیں لوگوں کے دکھاوے والے کتنے تھے رب کے لیے کتنے عمل کیے اور لوگوں کے لیے کتنے کیے تو پھر ترازو لگا کے ہم نے اپنے عمال نامے کو آج ہی تولنا ہے اور بزن کرنا ہے اور اپنی زندگی کو نیکی کا حسن دینا ہے وقت کٹ رہا ہے زندگی لمحہ لمحہ موت کے قریب ہو رہی ہے قبل اس سے کہ کوئی حجت باقی نہ رہے ہم ہاتھ ملتے رہ جائیں پشتاتے رہ جائیں تو کیا فائدہ ہوگا بلکہ میں نے تو پڑا کتابوں میں علماء لکھتے ہیں قیامت کے نم تو نیکوکار بھی پشتائیں گے بدکاروں نے تو پشتانا ہی پشتانا ہے نیکوکار بھی پشتائیں گے بدکار تو اس لیے پشتائیں گے انہوں نے اتنے گناہ کیوں کیے تو نیکوکار کیوں پشتائیں گے جب وہ اپنے اچھے عمال کی جزا دیکھیں گے تو وہ پشتائیں گے ہائے جو چند لمحے ضائع ہوگے وہ بھی کیوں ضائع ہوگے وہ بھی میں نے کیوں برباد کر دی وہ بھی سداستے پر ڈالے ہوئے ہوتے تو آج بجی آپ کو موقع ہے دیکھیں قبریں کتنی قبریں جو ہیں وہ ہمارے کتنے پلنے والے نظر دھڑائیں نا آج ہم کتنوں کو کندوں پر اٹھا کر قبرستان چھوڑائیں حضرت غوث عظم رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں جا کے قبرستان میں دیکھو کتنے کتنے حسینوں کی بٹی خراب ہو گئے جو اپنے بدل پر ایک چھٹکی بٹی نہیں پڑنے دیتے تھے آج ان کا کفن بھی تار تار ہو گیا جو اپنے کلف لگے کارٹن کو سلوٹ نہیں آنے دیتے تھے آج ان کے کفن بھی ٹوٹ گئے ہیں اور ہٹیوں کے جوڑ جوڑ الگ ہو گئے تو وقت ہمارے اوپر وہ آنے والا ہے کسی نے آج تک موت کا انکار نہیں کیا میں نے لوگوں کو خدا کا انکار کرتے دیکھا آپ نے بھی دیکھا لیکن کوئی موت کا آج تک انکار کرتا نہیں دیکھا گیا موت اپنا منواہ لیتی ہے میں اور آپ موت کے بدریج قریب ہو رہے ہیں ہمارا اٹھنے والا ہر قدم ہمیں موت کے قریب کر رہا ہے تو قبل اس سے کہ وقت آ جائے اور کوئی حجت باقی نہ رہے اور ہم ہاتھ ملتے رہ جائیں وقت پر کافی ہے ایک قطرہ بھی آبِ خوش ہنگام کا جل گیا جب کھیت برسا بھی تو پھر کس نام کا پھر تو پشتاوا ہی ہوگا آج ہم پشتا لیں تاکہ زندگی میں حسن دیکھی کہا جائے یہ میری آپ سے درگ مندانہ اپیل ہے گزارش ہے اور میری آپ سے التماس ہے کہ یہ تھوڑی سی زندگی اللہ نے جو مجھے اور آپ کو بدیت کی ہے یہ بڑا تھوڑا سا حرصہ ہے تھوڑا سا موقع ہے یہ دنیا بوائی کا موسم ہے آخرت پٹائی کا موسم ہے جو بوائی کے موسم کو برباد کر گیٹا ہے پٹائی کے موسم میں اس کے ہاتھ کچھ نہیں لگتا تو آج پھک میں عمل ڈال لیں آج ایک بیج ڈالیں گے کل ستر کٹ لیں گے لیکن اگر آج کچھ نہ کیا اپنی سانسیں برف کی طرح پکلا دیں تو یہ شخص کی طرح ہے جو پھٹے پہ رکھ کے برف کہہ رہا ہے کہ میرے اوپر رہو کرو اگر تم نے میرے سپرک نہ کری دی تو میرا راس المال بھی لٹ جائے گا ہمارا راس المال سانسوں گزمت میں لٹ رہا ہے اللہ پوچھے آپ کو اپنی رحمتوں کا حصہ رہا ہے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالم ہمارا دین کامل اکمل اور مکمل دین ہے اور ہمیں صرف یہ دنیا ہی بہتر بنانے کی تلقین نہیں کی گئی آخرت کو بہتر بنانے کا حکم ناما بھی ہے اور نہ صرف کہ ہم آخرت کو ہی بہتر کرنے میں لگ جائیں اور اس دنیا کو برباد کر ڈالیں اس میں اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتوں سے لطف اندوس نہ ہو پائیں تو ہمارا دین ہمیں یہ بھی نہیں سکھاتا بلکہ دونوں جہانوں کی بہتریوں کو حاصل کرنا شریعت اسلامیہ کا مقصود ہے اللہ کے محبوب علیہ السلام کی خدمت میں ایک صحابی حاضر ہوئے تو وہ سخت کمزور تھے ان کی کمزوری کو بیان کرنے کے لیے ایک تمثیل دی گئی کہ چوزے کی طرح کمزور تھے یعنی بہت کمزور تھے تو اس حالت میں جب دیکھا تو فرمایا کہ تم نے اللہ سے کوئی دعا کی تھی انہوں نے کہا جی حضور میں نے اللہ سے ایک دعا کی تھی شاید وہ قبول ہو گئی ہے اور میری یہ جو حالت ہے آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں یہ اس دعا کی قبولیت کا نتیجہ ہو سکتا ہے فرمایا تم نے کیا دعا کی تھی ارز کی میں نے بارگاہ عزدی میں ارز کی مالک آخرت کے حصے کے دکھ بھی مجھے دنیا میں ڈال دے تاکہ میری آخرت ٹھیک ہو جائے تو یہ دعا شاید قبول ہو گئی ہے تو بہت ساری بیماریاں تکلیفیں آلام و مسائب اپنوں اور بیگانوں کی طرف سے پہنچنے والی تکلیفیں اور بہت ساری تلخیاں مجھے توڑتی رہتی ہیں تو شاید یہ میری اس دعا کی قبولیت کا سبب اور ذریعہ ہے تو اس بات کو سن کر حضور خوش نہیں ہوئے کہ چلو کوئی بات نہیں اس نے دنیا جیسے تیسے کاٹ ہی لے گا آخرت تو بہتر کر لی آقا گریم نے ناراضگی کا اظہار فرمایا اور ارشاد کیا کہ تُو نے یہ کیوں کہا کہ آخرت کے حصے کے دکھ بھی دنیا میں آ جائیں تُو نے یہ کیوں نہیں کہا ربنا آتنا فی الدنیا حسنتم و فی الاخیرت حسنا اللہ میرا یہ جہاں بھی بہتر کر دے وہ جہاں بھی بہتر کر دے تو اس دنیا میں ہم زلیل ہونے کے لیے نہیں آئے دنیا میں بھی عزت ملے وقار کی زندگی ملے آسودگی ملے راحت نصیب ہو تسکین قلب میسر آئے عزت ملے عبرو ملے اور آخرت بھی اچھی ہو لیکن ہماری ترجیح آخرت ہے لیکن دنیا پر بھی ہم دنیا کے فوائد سے برپور متمتے ہو سکتے ہیں ہماری شریعت اس سے ہمیں روکتی نہیں ہے اس کی ترغیب دیتی ہے اب دو جہاں کی بہتریاں حاصل کرنے اور ان کو پانے کے لیے جو جہد کی جاتی ہے جو محنت کی جاتی ہے جو تمہتاز کی جاتی ہے اگر وہ جائز طریقے پر مشتمل ہے تو وہ این دین ہے اور دونوں جہانوں کی بہتریوں کو حاصل کرنا اور ان کا میسر آ جانا یہی فلاہ ہے تو اس لیے میرے اور آپ کے رب نے ہمیں فلاہ کی منزل پر فائز المرام کرنے کے لیے دستور العمل عطا کیا قد افلہ من تزکہ حقیقت میں کامیاب کون ہے سرخرو کسے کہتے ہیں تو فرمایا کہ کامیاب ہو ہے جس نے اپنے باطن کو ستھرا کر لیا اندر کو صاف کر لیا جب اندر صاف ہو گیا تو پھر حقیقی فلاہ بندے کو نصیب ہو گئے تو اندر کی سترائی اندر کی پاکیزگی پاک دامنی افت نگاہوں کی پاکیزگی خیالوں کی طہارت یہ شریعت اسلامیہ کا مطلوب ہے اور یہ تصوف کا موضوع ہے تزکیہ نفس اپنے آپ کو پاک کرنا اپنے اندر کی غلاستوں کو دور کرنا مرشد کا کام یہی ہوتا ہے کہ وہ ایک نگاہ کرے اور من کی دنیا ستھری کر دے اندر کے میر اتار دے پاکیزگی افت اور پاک دامنی کی نشعت کا ذریعہ ہو اس کی نگاہ تو یہ اندر کو صاف کرنا اندر کو ستھرا کرنا یہ مطلوب ہے اس لیے ہم اہل اللہ کے پاس آتے ہیں ہمیں پتا ہے نماز بڑھنی چاہیے ہمیں پتا ہے دیگر آمال خیر بجا لانے چاہیے لیکن اس کے باوجود ہم اہل اللہ کی صحبت میں آکے کیوں بیٹھتے ہیں اس لیے کہ ان کے وجود کی برکت سے ہمارے باطن میں روشنی آئے گی اور اندر کے میل اتریں گے اندر صفائی ہوگی ستھرائی ہوگی عمل کرنا بھی آسان ہوگا اور خلوص کا نور بھی باطن کو نصیب ہوگا اس لیے جو صحبت کا رنگ ہے وہ بہت گہرا ہوتا ہے اس لیے اللہ جللہ شانہو کے بندوں کی صحبت میں بیٹھنے کی تلقین کی گئی ہے بن اسرائیل کا وہ شخص جس نے 99 قتل کیے تھے اور پھر وہ ایک جاہل صوفی کے پاس گیا اور کہا کہ میں 99 شخص قتل کر چکا ہوں تو کیا میری توبہ ہے تو اس نے کہا یہ تو نہیں ہو سکتا تو اس نے اس کو بھی قتل کر دیا کہتے ہیں جب بلی جب انسان مایوس ہو جائے تو وہ زبان داراز ہو جاتا ہے جس طرح بلی مغلوب ہو جائے تو وہ کتے پر بھی حملہ کر دیتی ہے حالانکہ اس کی طاقت نہیں ہوتی کہ اس کا مقابلہ کر سکے اس طرح جو اشتہاری ملزم ہوتا ہے مجرم ہوتا ہے اس کو پھر قید میں رکھا جاتا ہے جس کو سزائے موت ہوگی کہ وہ تو اب مرے گا مرے گا تو وہ اوروں کو بھی نقصان پہنچ جاتا ہے تو وہ 99 قتل کر چکا تھا اور ایک ادنا سا چراغ امید کا روشن تھا وہ بھی بجھا دیا گیا تو اس نے کہا کہ جب میں نے جانا ہی دوزخ میں ہے تو پھر 99 کے اور 100 کے اس کو بھی کٹ دیا اور 100 کا عادت پورا کر دیا لیکن وہ چنگاری سینے کے اندر ابھی بھی روشن تھی وہ امید کا چراغ بجھا نہیں پھر کسی اور کے پاس گیا اور وہ صاحب کمال تھا عالم بھی تھا صوفی بھی تھا اور اس کو جا کے کہا کہ میں سو اشخاص کا قاتل ہوں تو کیا میرے لئے توبہ ہے تو اس نے جو کہا وہ یہ تھا کہ فلاں بستی میں چلا جا وہاں اللہ کے نیک اور پاکیزہ لوگ رہتے ہیں جا کے ان کی صحبت میں زندگی گزار تیرا دل صاف ہو جائے گا اور اللہ تیرے گناہ معاف کر دے گا پھر وہ ان اللہ کے بندوں کی صحبت میں کچھ وقت رہنے کے لئے گھر سے چلا تھا اور پھر آپ نے وہ روایت سنی ہے کہ ابھی آدھا راستہ اس نے تیع کیا تھا بلکہ آدھے سے کچھ کم ہی فاصلہ تھا کہ پیغام موت آ گیا اور پھر وہ گرتا گرتا تھوڑا سا آگی ہو گیا تو اللہ نے اس کی مخفض فرما دی کہ وہ ان پاک بندوں کی صحبت پانے کے لئے گھر سے نکلا تھا تو اہلاللہ کی صحبت اچھے لوگوں کی صحبت باطن کی صفائی کا ذریعہ ہے حضرت شیخ مجدد الفیسانی علیہ الرحمنہ فرماتے ہیں کہ اولیاء کی صحبت کبریت احمر کا درجہ رکھتی ہے سرخ گندر کی طرح ہے تو یہ اندر کے سارے میل جلا دیتی ہے باطن کو سترا کر دیتی ہے پاکیزگی کا سبب برز رہی ہے اور ہمارا مقصود ہے کہ ہمارا اندر سترا ہونا چاہیے ہمارا ظاہر تو بہت اچھا ہے لباس بھی بڑا اجلہ ہے ہم نے اپنی وضاقتہ بھی بہت اچھی رکھی ہوئی ہے ہمارا مکان ہمارے سہن ہماری بیٹھنے کی جگہیں سب اچھی ہیں لیکن اندر اتنے میل ہیں اتنی خرابیاں ہیں تو کیا فائدہ باہر کی سترائی کا اگر اندر ہی گند پڑا ہوا ہو پیکنگ بہت اچھی ہے لیکن اندر کچھ نہیں ہے اللہ کے محبوب دشریف فرما تھے کہ پرشاد کیا کہ اگر کسی نے جنتی دیکھنا ہے تو دروازے پر دیکھے جو پہلا شخص مسجد میں داخل ہوگا وہ جنتی ہوگا تو صحابہ کہتے ہیں کہ بورا شخص بائیں ہاتھ میں اس نے جوتا پکڑا ہے اور تازہ آثار وضو اس کے چہرے پہ حوید آئیں تازہ تازہ وضو کر کے آیا ہے اور ٹپک رہے ہیں پانی کے کترے وہ مسجد میں یوں داخل ہوا بیٹھ گیا مجلس اختدام کو پہنچی لوگ گھروں کو پلٹ کے وہ بھی چلا گیا دوسرا دن آیا تو پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا صحابہ اگر جنتی دیکھنے کا شوق ہے تو دروازے پہ نظر رکھو جو اب سب سے پہلے مسجد میں داخل ہوگا وہ جنتی ہوگا تو فرماتے ہیں کہ ہم نے سوچا کہ دیکھی آج کون خوش نصیب ہے دیکھا تو وہی کل والے بزرگ اور حالت بھی وہی کہ بائیں ہاتھ میں جوتا پکڑا ہے اور تازہ وضو جہرے پہ نم آیا ہے تیسرا دن آیا تو پھر فرمایا لوگو اگر جنتی دیکھنا ہے تو دروازے پہ دیکھو تو وہی بزرگ اسی حالت میں تشریف لائے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی وہ فرماتے ہیں کہ جب مجلس اختتام کو پہنچ دی تو لوگ گھروں کو پلٹنے لگے تو میں ان بزرگوں کے پیچھے چل پڑا تو انہوں نے مجھے اپنے پیچھے آتا ہوا دیکھا تو رکھی اور پوچھا کہ بتائیے میں نے کہا کہ میں کوئی تین دن آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں آپ کا مہمان بننا چاہتا ہوں انہوں نے کہا کوئی بات نہیں آ جاؤ کہتے ہیں میری لالچ تھی کہ میں دیکھوں کہ یہ عمل کون سا کرتا ہے آخر حضور نے فرمایا ہے کہ جنتی دیکھنا ہے تو دروازے پر دیکھو اور تین دن یہی دکھائی دیتا رہا تو کوئی خاص بات تو ہوگی کوئی خاص عمل تو ہوگا تو میں اس عمل کی پو میں اس کے پیچھے چلا خیر وہ مجھے گھر لے گئے اور رات پڑی جب سونے لگے تو مجھے بستر ڈال دیا اور خود بھی بستر پہ لیٹ گئے اور میرا خیال تھا کہ میں دیکھوں کہ یہ عبادات کتنی کرتے ہیں نوافل کتنے پڑتے ہیں میں تاثر یہ دیا کہ میں سو رہا ہوں جس تا کوئی خراتے لے رہا ہو لیکن میں سویا نہیں تا میں جاگ رہا تھا اور میری عارضو تھی کہ میں دیکھوں کہ یہ کس طرح کی عبادات کر رہے ہیں لیکن میں نے دیکھا کہ وہ سو رہے تھے اور ساری رات وہ سوئے ہی رہے اللہ یہ کہ جب وہ کروٹ بدلتے تھے تو اللہ کا نام لیتے تھے اس کے علاوہ ان کی ساری رات گزر گئی صبح اٹھے میں بھی اٹھا نماز فجر ہوئی اس کے بعد ناشتہ کیا باغ میں چلے گئی سارا دن یوں ہی گزرا میرے اور ان کے معمولات میں کوئی فرق نہیں تھا میں نے سوچا ہو سکتا ہے میری وجہ سے انہوں نے گزشتہ روز کے عامال ترک کر دیے ہوں لیکن جو عادی ہوتا ہے وہ بڑا مشکل ان کو ترک کر سکتا ہے تو ایک دن تو کر دیا چلو آج سہی تو دوسرے دن میں پھر غور کیا تو پھر وہ ساری رات سوئے رہے صرف کروٹ بدلیں تو اللہ کا نام لے اگلہ دن گزر گیا پھر تیسری رات آئی تو پھر میں ٹاک میں رہا تو وہ کروٹ بدلیں تو اللہ کا نام لے اس کے علاوہ کوئی نوافل کوئی ایسی چیز میں نے نہیں دیکھی خیر ناشتہ ہوا تو میں میں آپ کے پاس جو رہنے کے لیے آیا تھا اس کی ایک وجہ تھی کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا تھا اگر کسی نے جنتی دیکھنا ہے تو دروازے پر دیکھو اور تین دن آپ ہی تشریف لاتے رہے تو مجھے خیال تھا کہ کوئی خاص عمل ہوگا اور اس کی ٹو میں میں آپ کے پاس تین دن گزارے ہیں لیکن مجھے تو کوئی خاص بات نہیں ملی تو انہوں نے کہا کہ اگر تم اور بھی میرے پاس رہتے تو تمہیں کوئی اور ایسی بات نہ ملتی اور میں تمہیں بتاؤں کہ میری میری یہی معمولہ تینہ میں جو گی نام جنگم تینہ میں چلا کمائیہ کمائیہ ہوں نام بھج موسیقی 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 موسیقی